اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بخاری سے جلسہ استراحت ثابت کرتے ہیں جبکہ بخاری کی ٹرپل سیکس سیون کی حدیث ہے جس میں ایک پورا واقعہ ہے صحابی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سلام کرتے ہیں تین دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے پھر ان کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ جس میں حکم میں ہی داخل ہے کہ وہ سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد سیدھے قیام کے لئے اٹھ جاؤ تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلسہ استراحت یا تو منصوخ ہو گیا یا پھر دونوں ہی سہی ہیں سر یہ اسی طریقے سے سمجھ آتا ہے جس طرح منحاجس سوی کے اندر نہ ڈاٹر تیل قادری صاحب کو نہ اس حدیث سے ترقے رفع ایدین سمجھ میں آتا ہے اس میں رفع ایدین کبھی ذکر کوئی نہیں ہے منحاجس سوی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شافیوں کی جو مشکات المصابی تھی وہ کہتے ہیں شافیوں کی کتاب مشکات المصابی ہے وہ کہتے ہیں یہ ادھار تھا امت پہ کہ شافیوں نے کتاب مشکات لکھ دی حالانکہ یہ شافیوں کی تھی ہیں تو ساری عدیث کی کتابوں کی ہے وہ چونکہ سارے مسئلے ہی وہ ثابت ہو رہے ہیں کتاب و سنت والے تو وہ کتاب و سنت لے مسائل کوئی شافیوں کے مسائل کہہ دیتے ہیں تو ڈاپٹر تیل قادری صاحب نے یہی عدیث جو آپ بتا رہے ہیں کہ نویل اسلام نے ایک بند نے تیزی سے نماز پڑھی آپ کو آکر سلام کیا آپ نے فرمایا معلیکم السلام نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ ایسے ہی ہوا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا بضو کر صحیح طریقے سے پھر قبلہ روح کھڑے ہو اللہ حبر کہہ کہ نماز شروع کر اور جتنا مقدر ہو سورة الفاتحہ کے ساتھ وہ پڑھ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ نے رفایدین نہیں سکھایا تو ڈاپٹر تیل قادری صاحب کو تو اس میں وہ بھی نظر آ گیا تھا اچھا آپ کو ایک اور چیز نظر آ گیا ہے ان کی تو صلی میں نے کرائی تھی آپ کی بھی کروا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے ہم بار بار رفایدین پہ سیونٹی بی لیکچر کا حوالہ دیتے ہیں کہ رفایدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو رفایدین پہ عدم ذکر کی روایتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں یہ آپ امت کو دیتے ہیں دھوکہ یہاں پر بھی یہ جو عدم ذکر کی روایت ہے کیونکہ یہ پوری روایت صحیح بخاری کا جو طریق ہے نا سکس ٹو فائی ون اس میں موجود ہے اس میں نبیل اسلام نے فرمایا پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ پھر دوسرے سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو یہ تو ہماری دلیل ہوگی یہ اسی دیس کا دوسرا طریق ہے یہ دو الگ واقع نہیں ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری جب آپ کھولیں گے نا مقتبت شاملہ میں سکس ٹو فائی ون اس کے آگے بریکن میں لکھا ہوگا اس کے فلان فلان طریق جو موجود ہیں ایک قدیس کے کئی طرق ہیں اور سر اسی کا ایک طریق جو ہے وہ سن نسائی میں بھی موجود ہے اس میں تو وہ الفاظ ہیں جو بخاری میں بھی نہیں ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بھی بیان کر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالا جدوکا و لا الہ غیر یہ الفاظ بخاری میں بھی نہیں ہے اب آپ کے تحمید اور تمجید کے الفاظ موجود ہیں بخاری میں تو کوئی نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہوگی میں نے کہا ہے کیونکہ بخاری میں وہ طریق کم ہے سن نسائی میں زیادہ ہے بخاری میں ایک عدیس کے کئی ایک طریقات ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے نبیل اسلام کی وفات پہ آپ کو پتا ہے اس کے پانچ چھے طرق ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے آیت تلاوت کی دوسرے طریق میں آتا ہے انہوں نے آیت تلاوت کی اب بندہ کہتا ہے ایک طریق کے اندر تو اس میں مما محمد نہیں ہے دوسرے میں مما محمد نہیں ہے وہ نہیں ہے تو جب ہم بیان کرتے ہیں جب میں خطبہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ نے دو تلاوتیں گی کچھ اس راوی کے ذریعے پہنچی کچھ اس راوی کے ذریعے یہاں پہ بھی سکس ٹو فائی ون جو طریق ہے نا یہ پرفیٹ اس کا طرق ہے وہ جسنا مثال کے طور پر میں آپ کو آپ کے کھانے پینے کی مثال سے بیان کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں عدمِ ذکر یہ عدمِ ذکر سے وہ آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ نبیل اسلام نے بخاری مسلمی حدیث ہے عزت ابو رہے کہتے ہیں نبیل اسلام نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو سے سار اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ منحبیدہ کہتے ہیں اس کو بھی ڈورٹر تلقاتی صاحب لے کے ہیں دیکھیں اس میں تو رفعیدہن کا ذکر ہی کوئی نہیں حالانکہ اس کے پر باب کیا ہے تکبیرات کا بیان اوہ اس میں تو پہلا رفعیدہن بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو سبحانہ ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو عطیات بھی کوئی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ غلطی کر رہتے ہیں وہ آپ کی ہائلائٹ کی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے سبحانہ ربی العظیم غلط پڑھا ہے جب میں اس کی اصلاح کروں گا میں اسے سبحانہ ربی العظیم نہیں سکھاؤں گا وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے عدمِ ذکر سے احادیث بھری پڑی ہے عدمِ ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے میں بھی ہی کہا لیلو آج کس سے آدم اور عبلیس جو ہوا ہے یہ کتنی دفعہ ہوا ہے اللہ اور عبلیس کے درمیان گفتگو نہیں وہ تو قرآن میں سات دفعہ ہے نا واقعہ تو ایک دفعہ ہوا تھا نا ساتوں الفاظ مختلف ہیں آپ کی اور میری کنونسیشن ہو چار جملے آپ بولیں گے پانچ میں بولوں گا اور وہ ختم ہو جائے پھر یہ سات بندے اٹھ کے اس واقعے کو بیان کریں اور ساتوں کے ورجن کے الفاظ میں فرق ہو تو ڈاؤٹ تو پڑھ جائے گا نا قرآنِ پاک میں اللہ بیان کرنے والا ایک ہے کس سے آدم اور عبلیس سات دفعہ بیان ہوئے سات دفعہ کے الفاظ مختلف ہیں سورہ بکرہ میں دعا نہیں آئی ہے ربنا ظلم نا انفسنا سورة العرب میں دعا گئی ہے اور سورة الحجر میں جائیں تو وہ اس میں آتا ہے من حمائم مسنون گاڑی کیچڑ والی مٹی اس کا ذکر نا عراف میں نا ادھر ہے اور پھر قرآن میں چھے جگہ تو یہی آیا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے سجدہ نہیں کیا علاقہ قرآن میں آتا ہے فرشتے تو علاقہ حکم مدھولی نہیں کرتے ایک جگہ کے سورہ کاف میں آئے کانا من الجن ففا سکان عمری ربی سورہ کاف نے بتایا کہ وہ چھے جگہوں پہ آپ مانو کہ وہ جن تھا جبکہ ان چھے جگہوں میں آپ دوربین لے کے بھی تلاش کریں جن نہیں نظر آتا فرشتے ہی سمجھ آتی ہے جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سابر سجدہ کیا سلائے بلیس کے تو پھر بلیس بھی فرشتے ہی تھا قرآن میں نے اللہ تعالیٰ نے کلیر کیا تو یہ عدم ذکر ہوا نا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے ابلیس اور اللہ کی گفتگو تو مسئلہ سیونٹی نائن میں میں نے پورے قرآن میں جتنے ورجن تھے نا اس واقعات کے وہ کٹھے کر کے نا پوری اس کی سٹوری نہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا حالانکہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ دوسری جگہ وہ بات نہیں ملتی ہے تو عدم ذکر اگر قرآن میں ہے نا سر تو پھر ردیسوں میں وہاں تو چھوٹی بات ہے سکس ٹو فائی ون میں جلسہ استرات ہے دوسرے میں نہ ہوا تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ربنا ظلمنا نہیں آئی ہوئی اس میں ربنا ظلمنا آئی ہوئی ہے پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مالک بن حویرس جو نبی الاسلام پہ آخر میں ایمان لانے والے صاحب میں سے ہیں غزوہ تبوک کے موقع بھی مسلمان ہوئے تبوک تو ہمیں پتہ ہیں نو اجری میں ہوئی ہے اس کے بعد نبی الاسلام ہم صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے گیارہ اجری کے شروع میں فوت ہو گئے تبوک پہ سکس تھری فور نمبر عدیس ہے بخاری میں کہ مالک بن حویرس کہتے ہیں ہم بیس دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی الاسلام کے پاس آئے تو بیس دن تک تو بڑے ذوق شوق سے دین سیکھتے رہے پھر ہمیں اپنے ماباپ اور یاد آنے شروع ہوگی اب نبی الاسلام نے دیکھا یہ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں اب تم نہ گھار جاؤ یعنی وہ آپ نے دیکھ لیا یہ کہہ رہتے ہیں ہمیں شروع ہی ہو رہی تھی کہ ہم کہیں کہ بس بہت ہو گیا جاؤ اور آپ نے فرمایا جب بھی جاؤ ازان دینا تم میں سے جو بڑا عمر میں قرآن زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور پھر فرمایا دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس نے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب مالک بن عویرس بخاری اور مسلم میں عدیس کیا روایت کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے رہے دیکھا ہے نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بن عویرس کی جو عدیس مسلم میں اس میں کانوں کے الفاظ ہیں باقیوں کے کندے ہیں تو میں نے وہ بتایا کہ وہ ایک ہی ہے کیونکہ جب آپ اس کو پیوٹ مان کے جب ایسے کون ہی اٹھاتے ہیں نا اس کو تو یہ خود بخود کانوں کے برابر انگلیاں آجاتی ہیں ہتیلی کندوں کے برابر آجاتی ہیں یہ ایک ہی بات ہے کانوں تک اٹھانے ہوتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو کانوں تک اٹھاتے ہیں رکو سے سار اٹھاتے تو کانوں تک اور اسی میں آتا ہے کہ ایک تابی کو ملنے جاتے ہیں مالک بن عویرس ان کو کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں صرف نماز اس لئے پڑھ کے بتا رہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ نبیل اسلام کیسے نماز پڑھتے تھے اور بالبین ویرس اس میں جلسہ استرات کرتے ہیں اس میں مام بخاری نے باپ ماندیا کہ تاک رکتوں میں اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک ایک دفعہ بیٹھنل لیے جائے بالبین ویرس کو نبیل اسلام نے نماز سکھائی انہوں نے تابعین کو جلسہ استرات سکھایا اگر وہاں کوئی پلکھاوی لگ گیا سی تو بات کٹ دیتا ہوں نے نبیل اسلام نے واتوبا جیڑی نماز ہے منسوک شدہ تھا نہیں سی سکھانی نا اور پھر اوہ بندہ سکھا رہا ہے جیڑے آخری وقت ہی نماز سکھی ہے آخری وقت تاہلی رب وہ آخری علی نے پائی جتنی عرف علیہ دین کی حدیثیں ہیں وہ ساری آخری والی ہیں وائل بن اجر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں مالک بین ویرس یہ آٹھ اجری میں وہ نو اجری میں اور عبداللہ بن امن آخری وقت تک ساتھ رہے ہیں اور مولا علی تو نبیل اسلام کے ساتھ بھی آخری وقت تک رہے ہیں تینوں خلفاء کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں اسی لیے جز رفع علیہ دین میں امام بخاری نے ایک سو تیس روایتیں رفع علیہ دین کے حق میں لی تو پہلی روایتی مولا علی سے لی تاکہ یہ کہتے ہیں خلفہ راشدین سے ثابت گئے انہوں نے کہا بھی مولا علی رفع علیہ دین کردے سن انہوں نے رفع علیہ دین سکھایا باقی تینوں نے ضرورت ہی نہ نہ رہی اللہ نے پہلی رفع علیہ دین کے حق میں تینوں نے پھر کسی انہوں نے پتہ لگا اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا وہ اصل میں نا جس بند نے چشمہ لگایا ہو نا انہوں نے کہا دے یار آج تصبح دا چاڑی ہے تو چشمہ دے لائے یار قصور تیر ہے تو انہوں نے چاڑ نظر آنے اللہ نے پہلی رفع علیہ دے تو چشمہ دے لائے آیا ہے ادھے چاڑ نظر آ رہے ہیں نا دوسرا طریقہ ہے کہ تو انہوں نے اسی چشمہ لے آگے جا کے چوکش کھلا دے چار منٹ بعد تو انہوں پتہ لگ جائے گا چاڑا ہے کے نہیں جون جلائی دی گرمی بھی تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں کرو موجہ مارو